نمسکار میں ہونیلو تو گزہ میں جس طرح سے اسرائیلی بندھکوں کی لاش ملی اس کے بعد نیتن یاہو پر لگتار دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے اسرائیلی لوگ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ آخر کیا کیا جا رہا ہے بندھکوں کو چھڑانے کے لیے کیا نیتن یاہو جس طرح سے بادشت کرنا چاہیے ان کو اس طرح کی بادشت نہیں ہو پا رہی ہے یا پھر وہ چاہتے ہی نہیں کہ کسی طرح سے بادشت ہو اور وہ صرف ید کا راستہ ہی اختیار کرنا چاہتے ہیں بادشت کرنے کے لیے میانک میرے ساتھ جڑ گئے ہیں میانک جس طرح سے اسرائیلی بندھکوں کی لاش ملی ہے آپ ایک طرح سے کہیے کہ جو اسرائیلی آبام ہے وہی سڑکوں پر اتر آئی ہے اور نیتن یاہو پر بڑے بڑے سوال داگ رہی ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو چھے ڈیڈ بوڈیز ملی ہیں اسرائیلی بندھکوں کی یہ گزہ کا رفا شہر ہے وہاں کی ایک ٹنل سے ملی ہے اور دیکھیں پچھلے کچھ سمیسے اسرائیل کی جو آئی ڈی ایف سینہ ہے جو گازہ میں ایکشن کر رہی تھی یہ وہاں کی تمام جو سرنگیں ہیں ان کی تلاشیاں لے رہی تھی اس پہ جو ہے ان کی جانچ کی جا رہی تھی تو اس میں جو ہے ایک سرنگ میں سے رفا شہر میں یہ چھے ڈیڈ بوڈیز ملی ہیں اور آئی ڈی ایف اسرائیل کی جو سینہ کا کہنا ہے ان کے مطابق ان سب چھے کی چھے ناغریکوں کی سر پر گولی مار کر ہتیا کی گئی ہے اور اس میں ایک گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک ناغریک جو ہے وہ امریکہ کا بھی ہے تو اس کی جو پشتی ہے خود جو بائیڈن نے امریکہ کے راشپتی نے کی ہے کہ جو چھے ناغریکوں کے شعب ملے ہیں ان میں سے ایک شعب جو ہے وہ امریکی ناغریک کا ہے تو اب دیکھئے اس پوری گھٹنا کے بعد ایک تو اس کی کئی تین چار آسپیکٹ ہیں جو سامنے آ رہے ہیں سب سے پہلے تو جیسے یہ ڈیڈ بوڈیز ملی اس کے بعد اسرائیل میں بڑا جبردست گصہ اور آکروش دیکھنے کو مل رہا ہے اور پورے اسرائیل میں جو ہے وہ وہاں کی خود کی سرکار کے خلاف پردرشن ہو رہے ہیں کل ہم نے دیکھا کہ لوگ سڑکوں پر اترے ہوئے تھے اور بہت کہتے ہیں کہنا ہے کہ بہت گصے میں دکھائے دے رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ سو سے زیادہ بندک جس میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑا گیا لیکن ابھی بہت سارے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے بندکوں کو چھوڑانے کی پرکریہ کرنی چاہیے نیتنیاہو سرکار کو اس طرح کی چیزیں دکھائیں نہیں دے رہی ہے اور اسی کا روش ہے ان کے مند میں دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ یہ پچھلے کچھ سمیہ کا سب سے بڑا پردرشن ہے اور قریب تین لاکھ لوگ اس پردرشن میں شامل تھے الگ الگ جگہ پہ اور ان سب کا کہنا ایسا تھا اور بپکش کا بھی اس ریل میں کہنا ایسا ہے کہ جو پیس پروسس کو لے کر جو وارتہ ہو رہی تھی جو پہلے ہم نے دیکھا کہ ابھی کاہرہ میں جو وارتہ ہوئی اور جو کسی کنکلوزن پہ نہیں پہنچ پائی تو وہاں کے لوگوں کا کہنا ایسا ہے کہ نیتنیاہو سرکار کی طرف سے جو کچھ نئی شرطیں جوڑ دی گئیں جو کی ہماس کو منظور نہیں تھی اور جس کی وجہ سے یہ پیس پروسس نہیں ہو پائی یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اب بندگوں کی حتیہ ہو رہی ہے اور کچھ اسی طرح کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہماس کی طرف سے بھی جاری کیا گیا ہے کہ جو پیس پروسس تھا سیز پائر ہونا تھا جو ایک شانتی پرکڑیا تھی وہ آگے نہیں بڑھ پائی اس کے لیے نیتنیاہو ذمہ دار ہے اسریل کی گورنمنٹ ذمہ دار ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ 6 لوگوں کی حتیہ کر دی گئی لیکن دیکھئے یہ ایک طرف تو یہ آسپیکٹ ہے کہ نیتنیاہو کے خلاف آکروش ہے لیکن دوسرا اس گھٹنا کا بہت ہی انٹرنیشنل جو پرتکریہ ہے وہ بھی بہت زبردست پرتکریہ ہوئی ہے اور پورے دنیا میں جو ہے وہ اس کی آلوچنا کی جا رہی ہے نیتنیاہو سرکار کی طرف سے تو جو ایکشن ہے وہ آگے لیا ہی جائے گا دیکھئے اسرائیل نے ایک بات ساف کر دی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا جو ہمارے بندگوں کے ساتھ کیا گیا اس کا ہم بدلہ ضرور لیں گے اب دیکھئے ابھی جو ہے جو پولیو ابھیان چل رہا ہے گزہ میں اس کو لے کے ایک پرکار سے ایک mutual understanding کے ساتھ ایک ceasefire ہے جو کہ اسرائیل کی طرف سے حملے نہیں ہو رہے ہیں لیکن اس گھٹنا نے سب کچھ پھر سے ایک بار بدل کے رکھ دیا ہے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں اسرائیل جو ہے ایک بار پھر اپنے ناغریکوں کی ہتیا کا بدلہ لے اور بڑی سٹرائک گزہ پہ کر سکتا ہے بلکل اور مائنگ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ کا بھی ایک ناغریک تھا جن کا شب برامت کیا گیا ہے جو چھے لوگ مارے گئے ہیں جن کے شب کو برامت کیا گیا ہے جو بائیڈن نے بھی کڑی نندہ کی ہے اور دوسری طرف اسرائیل نے بھی کہا ہے کہ اس کا بدلہ صاف طور سے ودیش منتری ہو یا پھر اسرائیل کے پروقتہ ہو سرکار کے پروقتہ ہو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اب اس کا زبردست بدلہ لیا جائے گا اور ہم چھوڑیں گے نہیں صاف صاف ہماس کیوں رشتہ اشارہ کر رہے ہیں اب ایسے میں آپ دیکھیں ایک طرف ید ہے تھوڑے دنوں کے لیے بھلے اس کا یدھ ورام کیا گیا ہے کیونکہ پولیوں کا ابھیان ماں چلائے جا رہا ہے لیکن اب اس انسیڈنٹ کے بعد یہ دوسری طرح کی ایک طرح سے وار ٹیکٹس کہی جا سکتی ہے کہ جہاں پر اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہمیں جو کرنا ہوگا وہ ہم کریں گے ہماس نے یہ کہہ دیا ہے یا بتا دیا ہے اپنے اس کام کے دارے دیکھیں آپ انس میں اس پوری گھٹنا کے اوپر جو پرتکریہیں آئی ہیں اگر آپ اس پر نظر ڈالیں تو دیکھیں جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ وہ اس گھٹنا سے بے حد نراش اور کروڈت ہیں اور انہوں نے خود کہا کہ وہ اس بات کی پشتی کرتے ہیں کہ ایک امریکی ناغریک کی اس میں ہتیا ہوئی ہے تو دیکھیں امریکہ کے کسی بھی ناغریک کی پوری دنیا میں کہیں پہ بھی کسی بھی طرح کا حملہ ہوتا ہے یا ان کی ہتیا ہوتی ہے تو امریکہ کا اس پہ جو پرتکریہ ہوتی ہے بہت تکھی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں یہ ایک پرکار سے جو ہے پھر اس بات کی طرف بات آگے بڑھ رہی کہ گازہ میں پھر کچھ ہو سکتا ہے ویسی آسٹریلیا کی جو پردھان منتری ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بہتی بناشکاری گھٹنا تھی جو کچھ ہوا اور چھ بندگوں کو جس طرح ہماس نے مار ڈالا ہے یہ بلکل جو ہے یہ بہتی دکھت گھٹنا ہے اسی طرح ایمینویل میکرو جو ہے فرانس کے راشپتی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے انہوں نے بھی اس گھٹنا کی بہت نندہ کی ہے اور یہ کہا کہ یہ بہت دکھت دھا ہے کہ جس طرح سے بندگوں کی جو ہے نردوش بندگوں کی ہتیا کر دی گئی اور اس کے خلاف سکت ایکشن لیا جانا چاہیے نندہ اس کے دیش ودیش سے نندہ اس بات کی ہو رہی ہے بیٹین کے پردان منتری کہہ رہے ہیں کہ جو بچے ہوئے بندگ ہیں ان کو فوراں ریہا کیا جانا چاہیے تو دیکھئے اس پوری گھٹنا کو لے کر آپ دیکھیں جو کی نیٹو فورسز ہیں ان کے یا پھر جو امریکہ اور اسریل کے ساتھ ہی ملک ہیں انہوں نے اس کی گھور نندہ کی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ جیسے ہی گزہ میں جو ایک سیز فائر ہے یہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے کائنڈ اف سیز فائر ہے جو کی پولیو ابھیان کے چلتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گزہ میں ایک بار پھر جبردست حملہ ہوگا لیکن ایک بڑی بات نیلو اب یہ ہے کہ سوال بڑا یہ ہے کہ جو بندھک ابھی بھی ہے ہماس کے پاس ان کا کیا ہوگا ان کو چھوڑانے کا کیا طریقہ ہے کیا دیکھیں اسریل کی فورسز ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے آئیڈی اف ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے بہت کنوں سے تلاش ہو رہی ہے مہنک آج سے نہیں اور بار بار اس بات کو ہماس کہتا رہا ہے کہ آپ اس لوکیشن کو نہیں پکڑ پائیں کہ جہاں جہاں آپ کے بندھک ہیں تو آپ کیا چھوڑائیں گے ان کو تو یہ بہت مطلب چوترفہ دباؤ میں اس وقت نتینیہ ہو دکھائے دیں بلکل دباؤ میں ہے تو ایک طرف تو آئیڈی اف کے لیے کئی چنواتیاں ہیں کہ یہ جو کیا بندھک ہیں ان کو پہلے تو کھو جا جائے اگر نہیں مل رہے ہیں تو پھر ان کو چھوڑانے کہ کسی طرح کا کوئی پیس پروسس اب آگے ہوگا کیا ان بندھکوں کو چھوڑانے کے لیے اسرائیل کی طرف سے یا نتینیہ ہو کی طرف سے کوئی پہل ہوگی کیا انہوں نے جو شرطے لگائی ہیں کہتے ہیں کہ جو شرطے لگائی ہیں ان کے چلتے یہ پیس پروسس آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے تو کیا اسرائیل ان کو واپس لینے کو تیار ہوگا جو اس کا انٹرنل پریشر بن رہا ہے نیتھنیہ ہو پہ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے جواب اگلے چار پانچ دنوں میں ملنے شاہیے تب ہی یہ بات دیسائیڈ ہو پائے گی کہ جو بندھک ہیں ان کا فیوچر کیا ہو پائے گا ٹھیک ہے تو ان بندھکوں کا فیوچر کیا ہو پائے گا جو اس وقت بھی ہماس کی چنگل میں پھسے ہوئے ہیں آپ دیکھیں چھے اسرائیل جو ناغرک تھے ان کے شب جب برامت ہے کہ وہ جو ہماس نے کام کیا ہے جو شب برامت کیے گئے ہیں اس کا بدلہ لے گی لیکن دوسری طرف جو اسرائیلی لوگ ہیں وہ سڑکوں پر اتر آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو بندھک ہے ان کو پہلے چھڑانے کا کام اسرائیل کرے ورنہ جو لگتار لوگوں میں روش ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس خبر پر لگتار ہماری نظر بنی رہے گی آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے